السلام علیکم دوستوں میں ہوں نسار محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیبارٹری سائنسز ویڈ دی لیپ ٹکنالوجیس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فس سل جو ہے ہمارے فاس یورین میں جب آتے ہیں تو اس کی کیا قاضیز ہیں اور اس کی پھر سیمٹم کیا ہوں گی اور جب کسی بندی کے اندر یہ آتے ہیں تو اس کی من ریزن کیا ہوگی اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کیسی ہوگی تو بغیر ٹائم ویسٹ کی آگے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپیک اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلو کہ جو دوست میرے چینل پر نہیں ہے تو برائے میرے بانی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اسی بھی پریس کیجئے تاکہ میں جب بھی نیا ویڈو بناو تو آپ کو اس کے نوٹفیکیشن ٹائم پر مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فس سیل این یورین فس سیل ہمارے فاس وہ سیل ہے جس کو ہم وائٹ سیل بھی کہتے ہیں جس کو ہم لیوکوسائیڈ بھی بولتے ہیں یہ جب بلڈ میں ہوتے ہیں تو موسلی اس کے لئے وائٹ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وائٹ بلڈ سیل ٹھیک ہے لیکن جب یورین میں تھے تو اس کے ترجیریٹی کی وجہ سے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں فس سیل کہتے ہیں اچھا فس سیل جب اپنے نارمل ایماؤنٹ سے بڑھ جائے مطلب ایک دو ویسے نارمل یہ آتے ہیں یہ کوئی ڈینجرز بات نہیں ہے لیکن جب نارمل سے بڑھ جائے دس پندرہ سے اوپر چلا جائے تو پھر ہم اس کو یوٹی آئی میں وہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا ہے یوٹی آئی ہے یورینری ٹریک انفیکشن ہے ابھی اس بندے کے اندر ٹھیک ہے تو جب وہ ٹین سے اباؤ ہو جائے تو پھر اس کو ایک اور نام دیتے ہیں پائیوریا پائیوریا is the condition where the first cell amount is increased or above from the normal range they may be above from the 10 first cell or 15 پائیوریا is a urinary condition that is characterized by elevated number of white blood cell in the urine پائیوریا ہم ورل جو ہے یہ اس وقت use کریں گے جب کسی بندے کی یورین کے اندر کیا ہوں گے first cell اپنے normal سے اباؤ ہوں گی ٹھیک ہے اب کسی بندے کی یورین ہمارے پاس آ گیا لیپ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو سنٹی پیوچ کیا سنٹی پیوچ کے بعد پھر ہم نے اس کو کیا کیا مایکروسکوپی کے لیے examine کیا اس کے اندر جو first cell ہے یا پھر اس image کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے بڑے جو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سارے first cell ہے ٹھیک ہے تو جب یہ normal سے اباؤ آتے ہیں تو پھر ہم ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اس بندے کے اندر ابھی کیا ہے UTI infection ہے یہ کیا ہوتا ہے ابھی اس کے اندر ہی پائیوریا ہے ٹھیک ہے تو جب کسی بندے کی یورین کے اندر اپنے normal amount سے زیادہ first cell آ جاتے ہیں تو ہم اس کو پائیوریا کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو white cell ہے ٹھیک ہے یا جو first cell ہے یہ اگر اپنے normal amount سے high آ جاتے ہیں centrifugation کے بعد یہی بات ہے جو میں نے کچھ دیر پہلی کی کہ centrifugation کے بعد مائیروسکوپی کے لئے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے normal amount سے جب یہ white cell جو ہے اپنے normal amount سے زیادہ آتے ہیں تو اس کو پھر ہم پائیوریا بولتے ہیں ٹھیک ہے پائیوریا جب ہوتا ہے آپ کو مثال طور پر ایک بند آ گیا اس کو ڈاکٹر نے اس کو urine آری جو ہے ٹیسٹ ہے urine analysis urine routine ٹیسٹ ٹھیک ہے اب کسی ڈاکٹر نے کسی بندے کو کسی مریض کو یہ ٹیسٹ ایڈوائز کیا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بندہ کیا کرے گا ابھی چلا جائے گا ٹائلٹ میں اور وہاں سے urine sample اپنا urine sample جو ہے وہ لیب میں لے کے آئے گا تو جب وہ بندہ لے کے urine sample لے کے آ جاتا ہے اپنا urine sample ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ اگر آپ اس کی urine کو physically بھی دیکھ لے آپ کو پتے ہیں کہ urine ہم دیکھتے بھی 3 phases پہ ہے microscopically سب سے پہلے ہم اس کو کیا کہتے ہیں physically پھر chemically پھر microscopically دیکھتے ہیں یہ 3 stages ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے physically اگر آپ کسی کی urine کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر cloudy یہ بادل نہیں بادل جیسے اس کے اندر شکل بنی ہوئی ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں یا اس کے اندر بہت سارا پس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس بندے کے اندر فائیوریا ہے اب شور آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ physically آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی microscopically confirm کرنا ہے microscopically آپ نے دیکھ لیا پھر اس کے بعد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ the person urine have faiuria ہے اوکے اس کو اب کیا UTI infection ہے urinary tract infection اچھا اس کے علاوہ کیا ہے the presence of faiuria often occur in urinary tract infection ٹھیک ہے تو faiuria کی جو occurrences ہے یہ زیادہ تر کیا کس جگہ کس وقت ہوتے ہیں UTI میں مطلب ظاہری بات ہے کسی بندے کو infection ہے تو اس وقت یہ faiuria ہوگی کیا ہوگا فصل اپنے نارمل سے زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے in rare cases it can be a sign up complicated UTI or sipsis یہ بڑا یہ rare cases مطلب اس طرح cases بہت زیادہ نہیں ہوتے تھوڑے سے ہوتے لیکن کیا ہے کہ یہ ایک sign ہوتا ہے complicated UTI کا complicated UTI مطلب جو اتنی آسانی سی پھر treat نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو بہت سے خطرناک complication ہے پھر اس کی وہ UTI پھر کیا ہوگی اس کے اوپر treatment بھی کام نہیں کر دی یا اس کے علاوہ sipsis ٹھیک ہے تو یہ complication ہے pyuria کی اس کے ساتھ ساتھ pyuria کی ایک دوسری قسم کو ہم کہتے ہیں sterile pyuria sterile pyuria pyuria کی وہ قسم ہے جس کے اندر ہمارے فاظ کیا ہوتے کسی bacteria کی detection نہیں ہوتی آپ کسی بندی کی urine analysis کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر فصل آپ دیکھتے ہیں different types of crystal یا کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی bacteria کی detection نہیں ہوتی تو وہ پھر sterile pyuria کہتے ہیں ٹھیک ہے in these cases it may be related to non detected bacteria ٹھیک ہے اس حالت میں جب اس کے اندر کوئی bacteria نہیں ہوتی تو اس کو ہم non detected bacteria سے پھر کیا کرتے ہیں relate کرتے ہیں کہ ہر اس کے اندر کوئی bacteria اب نہیں ہے کوئی وائرس ہے یا کوئی اور germ types اس کے اندر نہیں ہے اس image میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ سارے فصل ہیں جو کہ مائیکروسکوپی کے لیے نظر آتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے cases پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کے case کیا ہے ایک بندہ pyuria کیوں experience کرتا ہے ایک بندے کے اندر یہ بس سل جو ہے یہ کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے urine کے اندر نارمالی تو کسی ایک بندے کے urine کے اندر نہیں آتی اب جس بندے کے urine کے اندر آتے ہیں تو ہم نے اس کے case کو point out کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کہ یہ اس بندے کے اندر اگر آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے آخر یہ کیوں آتے ہیں pyuria can occur is a result of many different condition ٹھیک ہے بہت سے ایسے condition ہیں بہت سے ایسے حالت یہ ہیں جہاں پہ pyuria ہفن ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے it is the most commonly caused by UTI اچھا ہے جب کسی بندے کے UTI ہوتا ہے تو یہ pyuria اس کے اندر پھر آتا ہے ٹھیک ہے which is an infection in any area of the urinary system urinary system جتنے بھی آپ کے kidney ہو گئے آپ کی ureter ہو گئی bladder ہو گیا uretera ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو bladder یہ سارے آپ urinary system میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ infection ہو گا یا bladder کے اندر ہو گا یا uretera کے اندر یا ureter کے اندر یا kidney کے اندر ٹھیک ہے تو pyuria اس وقت آئے گا جہاں پہ ہمارے body کی urinary system میں ہوا کسی نہ کسی جگہ پہ infection ہو گا تو یہ persist کرے گا pyuria پھر ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو repeat کرتا ہوں سن لیجئے pyuria ہمارے پاس ان UTI میں زیادہ تراتے جہاں جس وقت پہ ہماری urinary system کے اندر یا ureter کے یا kidney کے اندر کوئی نہ کوئی infection پریزن ہوتا ہے تب ہی کیا ہوتا ہے pyuria کاز ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ جو sterile pyuria ہے یہ ہمارے پاس یہ کیوں ہوتا ہے یہ mostly STI کی وجہ سے ہوتے ہیں sexually transmitted infection کی وجہ سے جس طرح gonuria ہو گئی یا کوئی اور viral infection ہو گئی تو جو sterile pyuria ہے اس میں کیا ہوگا کہ most often caused by sexually transmitted infection یہ mostly کس وجہ سے cause ہوگا sexually transmitted infection کی وجہ سے جس طرح انہوں نے example دیا کہ gonuria ہو گیا یا viral اور اس طرح infection ہو گئی جس وجہ سے sterile یہ کیا ہوگا sterile pyuria cause ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ other causes آپ sterile pyuria include اس کے علاوہ اور بھی ایسے causes ہے جو کہ include کرتے ہیں کس چیز پہ interstitial cystitis interstitial cystitis وہ condition ہے اب یہ یہ پیکچر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہو یہ پیکچر آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہ blader ہے یہ blader کے outer side ہے تو یہاں پہ کیا ہوگی کوئی نہ کوئی inflammation یا infection ہوگی ٹھیک ہے bacteremia with cipsis کیا ہوگا blood کے اندر bacteria ہوگا یہ ایک cause ہوگی اس کی tuberculosis ہوگا جو mycobacterium tuberculosis ہے وہ lungs کے اندر کیا کرے گا inflammation cause کرے گا تو اس کے وجہ سے بھی یہ پھر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے دوسری قاضل ہے اچھے urinary retract stone urinary retract stone کا مطلب یہ stone یا kidney میں ہوگا urator میں ہوگا یا urator میں ہوگا یا bladder میں ہوگا ٹھیک ہے یہ سارو urinary system کے اندر جو parts ہے اس کے کیا ہے یہ ہوگیا kidney disease اس کا مطلب یہ kidney کی بہت ساری disease ہے اندر پھر ہمارے پاس sterile phaurea آتے ہے prostatitis جو prostate gland ہے تو prostate gland میں کیا ہوتی inflammation ہو جاتی ہے تو یہ وہ causes ہے جس sterile phaurea خاص ہوتی ہے ادر causes sterile phaurea کا مطلب یہ یہ کچھ کچھ autoimmune disease بھی ہے یہاں پہ دوسرے image کو اگر آپ دیکھیں autoimmune disease میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو اپنا immune system ہے اپنا جو white cell ہے تمہارے body کا defense mechanism سنبھال دے ہے تو وہ کیا کرتے ہے وہ تمہارے body tissues کے خلاف کام شروع کر دیتا ہے اب وہ cell جو track کے اندر کوئی نہ tumor ہو polycystic kidney disease ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا پھر pyuria کے اندر contribute کرتا ہے اس کے cast کرنے کے لئے ٹھیک ہے pyuria can also be a reaction taking certain types of medication included اچھا ضروری نہیں جو causes ہم نے پڑھ لیے تو اس وجہ سے pyuria یہ یہاں پہ بتائیں کہ کچھ drugs ہے کچھ medication ہے جس کے طرف پہ وہ reaction show کرتے ہے تو پھر بندے کی اندر pyuria ہوتے ٹھیک ہے non steridal anti inflammatory drugs and said جس کو ہم shortly بولتے ٹھیک ہے جس طرح ibobropen ہو گیا یا aspirin نام کی وہ medication ہو گئی ٹھیک تو وہ بیوٹ کرتے ہیں pyuria کہ ہمیں پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ pyuria infection کی وجہ سے آئے ہے یا یہ بندہ کیا کرتے یہ medication use کرتا اس وجہ سے آتے ہے تو پھر اس کی confirmation کیلئے آپ نے test کروانے ہے ٹھیک ہے diagnosis side پھر پھر اس وہا پھر اس صحیح طریقے سے جب تشخیص ہو جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر اصل میں جو cause یہ کیا ہے ٹھیک ہے دیرویٹکس یہ بھی drug کے کلاس ہے اس کے لئے پینسلین انٹیبائیٹک یہ بھی انٹیبائیٹک ہے جس پھر کیا کرتے پیوریا reaction کرتا ہے پھر پیوریا urine میں ہمیں شو ہوتا ہے پیوریا فسل اپنی نارمل سے پھر دکھائی دیتے ہے اچھا پروٹان پمپ انہیبیٹر سچ اومیفرازول جو میدہ کی لئے جو سٹامک کی انفیکشن کی لئے ہم ڈرگ یوز کرتے اومیفرازول اس کو ہم بسک پروٹان پمپ انہیبیٹر کہتے تو یہ اصل میں وہ کلاس آف ڈرگ وہ میڈیکیشن ہے نان سٹیل انٹی انپلیمنٹری ڈرگ بھی اس کے اندر ہے جس طرح آئیبو بروپین اسپائرین تو یہ وہ ڈرگ ہے جس پہ یہ کیا کرتے ہے پائیوریا اس پہ رییکشن کرتا ہے تاکہ ہم جب یہ میڈیسن ہے اس کے اندر یہ پائیوریا ڈیولپ ہو گیا ٹھیک ہے وہ جس بیس بیبی ہو چاہے وہ میڈیکیشن کی وجہ سے ہو یا ایسے پہلے سمٹم ہم نے پڑھ لی اس کی وجہ سے ہو تو اس کے اندر کوئی خواہ ہو اس کی وجہ سے تو بات میں پھر کیا ہوتا ہے اس کے سمٹم پائیوریا پھر کیا کرتے کہ یورین ہے یورین کا جو فیزکل اپیرنس ہے اس کے اندر فس ہمیشہ ہوگا ٹھیک ہے کلاوڈ یورین کلاوڈ یورین کا مطلب یہ کہ یورین کو اگر دیکھ تو اس کے اندر کچھ جس طرح اسمان میں بدل بنے ہوتے اس کا یورین کے اندر بادل جیسے شکل نظر آئے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ فس اس کے اندر فریزن ہوگا ٹھیک ہے یورین کے اندر اگر کوئی اور سیمٹم ہو یا نہ ہو تو ترجی مطلب یہ ہی اس کے اندر فس ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ چینج ان کلر اور ٹکسٹر ایس یا مطلب جو نارمل کلر اس سے جدہ ہوگا وہ جو نارمل کلر ہوتا ہے اس سے بہت ہٹ کر ہوگا یہ کس وجہ سے اس کے اندر فس موجود ہے نارمل یورین کا کلر ہے جس کے ایک بندی کے اندر جب پیوریا ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا چینج کلاؤڈی قدر بن جاتا ہے ترجری جس کے اندر آتی ہے یا لیوکسائٹ یا فس اچھا اس کے علاوہ جب یوٹی آئی فریزن ہوتا ہے ایک بندی کے اندر تو اس کی سیمٹم ہمارے پاس کیا ہوں گی ایک بندی کو یورینی ٹریک انفیکشن ہے تو اس کے اندر سیمٹم کیا اتنا یورین نہیں ہوتا لیکن یہ اس کے اصل میں فیلنز اس طرح ہوتی کہ میں پیشاب کرنا ہے کیا ہوگا سیمٹم ہوگا بندہ بار بار یہ محسوس کرے گا کہ میں پیشاب کرنا ہے لیکن اس کو پیشاب نہیں آتی وہاں اتنا یورین جمع نہیں ہو چکا ہوتا ہے لیکن بندہ پیر بھی محسوس کرتا ہے اس کا بلیڈ پل ہے ٹھیک ہے اور اس نے یورین کرنا ہے تو یہ بھی ایک سیمٹم ہو گیا اچھا برننگ سینسیشن وین یورین ایوٹائی میں یہ بڑا خطرناک سیمٹم ہے اور بڑا تکلیب دے ہے بندہ جب یورین کرتا ہے مطلب پیشاب کرتا ہے اس دوران بہت جلن ہوتی ہے اس جگہ پہ جہا سے ہم یورین پاس کرتے ہے ٹھیک ہے تو جو پینس ہے وہ بڑا برننگ سینسیشن وہ ہفی فیل کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو سائن ہو گئی تیسری نمبر پہ ہے بلیڈ این یورین اچھا یو ٹی آئی پھر مختلف اگر ہم کبھی کبھار اس کے اندر فس سل زیادہ آتے تو ہم کہتے کہ اس کو یو ٹی آئی ہے ٹھیک ہے کسی کے اندر جو ریٹ سل ہے وہ زیادہ آتے تو ہم پھر بھی یہی کہتے کہ ہم اس کو یو ٹی آئی کہتے ٹھیک تو یو ٹی آئی ہے یو ٹی آئی انفیکشن کبھی کبھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور سائن ہوگا پول سمیلنگ بہت بدبودار سمیلنگ آتی ہے اس یورین سی ٹھیک ہے جس بندی کے اندر یو ٹی آئی ہو ٹھیک ہے وہ خود ایکسپیرینس کرتا ہے جب وہ یورین کرتا ہے تو اس کے وہ یہ سمیل تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ پھر ہیپسی اوپر جو ایڈیا وہاں پہ بڑا شدید فین محسوس ہوگا یو ٹی آئی میں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ کیڈنیز ہے یوریٹر ہے یوریٹر ہے یہ چیزی تو وہاں سے اس کے وجہ سے پھر بڑا فین ہمیں ایکسپیرینس ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو لاسٹ نمبر پہ ہمارے حفاظ ٹھیک ہے چٹے نمبر پہ تو وہ کیا ہے پیور پیور تو کیا ہے عام بخار کہ اس کے اندر کیا ہوگی بخار بھی ایک بندے کو ہوگی تو یہ کچھ سمٹم ہے ٹھیک ہے ادھر سمٹم دیٹ میں اخری پہ ادھر انڈلائیں اچھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی سمٹم ہوں گے اگر فائیوریا کے ساتھ کچھ اور کنڈیشن ہو کچھ اور سمٹم ہے جس کے اندر صرف فائیوریا نہ ہو اس کے علاوہ کوئی اور بھی میڈیکل ایسا کنڈیشن ہو جس کے اندر ہیومن بارڈی کیا ہو اس کو ایکسپیرینس کر رہی ہو ٹھیک ہے ایک وقت پہ دو کنڈیشن ہو دو بیماریاں ہو آپ کہہ لے ٹھیک ہے یا ہم یہ اس طرح کہہ سکتے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ پائیوریا ہمارے پاس میڈیکیشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کچھ اس کے علاوہ یونینی سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ اور ایسی چیزیں جہاں پہ کوئی سٹون بن جاتا ہے کوئی اور خرابی آ جاتی ہے تو اس کے وجہ سے فائیوریا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بتائیں گے کہ کچھ ایسی سمٹم ہے جو کہ ہم نے پڑھ جو سمٹم پڑھ لی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور سمٹم ہے جس کے وجہ سے فائیوریا کاز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پیور ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایبڈامینل فینز ہو گئی ٹھیک ہے ایبڈامینل فین تیسی نمبر پہ ہے ایبنارمل ڈسچارج باڑی سے جتنی پلویڈز ڈسچارج ہوتے وہ ایبنارمل ہوں گی ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ ہے شارٹنس آبریت بندہ کیا کرے گا سانس لینے میں اس کو دشواری ہوگی ٹھیک ہے اینازیاں آرومیٹنگ مت لے اور الٹیو کھانا ٹھیک ہے یہ کچھ سیمٹم ہے اچھا ڈائیگنوز سائٹ یہ بڑا ایمپارٹنٹ سائٹ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو میں نے بتا دی یہ اگر کسی بندی کو ایکسپیرنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے ڈائیگنوز سائٹ پہ چلے جانا ہے تو ڈائیگنوز سائٹ پہ جب آپ چلے جاتے ہیں ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو یورین آری ٹیسٹ ایڈوائس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو یورین نوٹین ایگزامنیشن ہے اس سے آپ کو یورین کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس بندے کو پائیوریا ہے یا نہیں ہے اس بندے کے اندر یورین اس بندے کی یورین کے اندر بلڈ سیل آ رہا ہے تو کوکون سے ہوایٹ سیل ہے ریٹ سیل ہے ٹھیک ہے کچھ کرسٹل وغیرہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس کے اندر پھر ہمیں دکھائی دیتے ہیں مائکروسکوپی کے لی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اچھا جب یورین لہتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہے جس کے بیسز پہ ہم پھر رفورٹ دیتے ہیں تو جو یورین سیمپل ہے سب سے پہلے اس کو رن کیا جاتا ہے انیلائز کیا جاتا ہے اس کی جو پیسکل اپیرنس ہے بتائے کہ اس کے اندر کلاوڈی سٹرکچر ہوگا ٹھیک ہے فس اس کے اندر پریزن ہوگا جس کو ہم جب پیسکل اپیرنس اس کے کرتے ہیں تو ہم یہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے کنسنٹیشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کانٹین اس کے اندر کانٹین اس کے اندر ابھی کیا ہے مائکروسکوپی کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو کانٹین ہوتے ہمیں دکھائے دیتے ہیں کلاوڈی یورین یہ بات آپ کو تقریباً یہ تیسری مرتبہ چوتی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کلاوڈی یورین ہے جو بادل جیسے یورین ہے اس کے اندر کچھ بادل سا سٹرکچر جو بنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ابنارمل وائیڈ بلیڈ سل ہوتے ہیں جس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں پائیوریا یہ پائیوریا کی کٹیگری میں پھر آتے ہیں اس کے علاوہ یورین آلیسیز جو ہے یہ ہمارے پاس کچھ اور بھی ایسی ابنارملیٹیز ہے جو اس کے اندر ہمیں پھر پتا چل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یورین ٹیسٹ سل ہفائیوریا کیلئے کرتے ہیں یورین ٹیسٹ اتنا ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جس کے اندر بہت سارے بہت بہت سارے ہمارے باڑی کی جو ابنارملیٹیز ہے وہ پتا چل جاتے ٹھیک ہے اب مثال طور ہماری یورین کے اندر کچھ نائٹرائٹس ہوتے ہیں لیوکوسائیڈ اسٹریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس یوٹی آئی شو کرتے ہیں ایک بندی کے اندر یوٹی آئی ہوتا ہے تو پھر بھی لیوکوسائیڈ اسٹریز آتے ہیں اب مثال طور ایک بندی کی یورین کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پائیوریا ہے کی نہیں ہے تو پائیوریا ایک کنڈیشن ہے تو اس کے علاوہ اگر اس کے اندر کوئی دوسری ایسی ابنارملیٹی ہوگی تو پھر بھی ہم یہ بتا دے گا مثال طور پروٹین لیول جو ہے اپنے نارمل سے ایک بندی کی یورین سمپل میں اگر ہم دیکھتے تو جو پروٹین لیول ہے وہ اگر اپنے نارمل سے اباؤ ہو ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کیا کرے گا کیڈنی ڈیزیز شو کرے گا تو یہ کیا ہے اس کے اندر اس کا مین مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے ابنارملیٹیز شو کرتے ہیں ہمارے باڑی میں ٹھیک ہے آجا جو لاسٹ سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے ٹریٹمنٹ جو کہ ہر ڈیزیز میں ہم پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے کہ ہر ایک ڈیزیز کے کازز ہوتے ہیں سمٹم ہوتے ہیں پھر آخر میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو ٹریٹمنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پائیوریا کی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کی کازز کیا ہیں پائیوریا کیس وجہ سے کاز ہوئی تاکہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں ٹھیک ہے یوجولی جو ہے یو ٹی آئی ہمارے پاس کس وجہ سے کاز ہوئی تھے فائیوریا ان ٹریٹمنٹ will involve a short course اب انٹی بیارٹک ترافی اچھا ایک بندی کو اب یو ٹی آئی ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پائیوریا ٹھیک ہے جب فس سن اپنے نارمل سے انکریز آتے ہے تو پھر ٹریٹمنٹ میں ہم کیا دیتے ہیں ایک short prosup انٹی بیارٹک دیتے ہیں جتنے انٹی بیارٹک ہم اس سے ایک short انٹی بیارٹک دیتے ہیں جس طرح اورالی ہم کچھ درگ دیتے ہیں اس میں آتے ہیں ٹریمتوفرم سلپمیتزازول یہ ایک انٹی بیارٹک ہے ٹھیک ہے نیٹروپولنٹوائن یہ ایک دوسرا انٹی بیارٹک ہے یہ دونوں ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کی یو ٹی آئی کے اندر دیتے ہیں تاکہ وہ یو ٹی آئی کیا ہو وہ پھر ٹھیک ہو جائے انٹی بیارٹک can also be treat bacterial STI and tumor کولاسز اچھا ایک مند کے اندر یو ٹی آئی ہے تو ہم نے اس کو یہ انٹی بیارٹک دے دی لیکن ساتھے ساتھ یہ بات یاد رکھے کہ انٹی بیارٹک جب آپ لیتے ہیں تو وہ ایک ڈیزیز یہ انٹی بیارٹک ایک ڈیزیز ٹھیک نہیں کرتی آپ مثال تو آپ کو یو ٹی آئی ہے آپ نے یہ ڈرگ لے لی ٹھیک ہے تو ساتھے ساتھ آپ کا جو یو ٹی آئی وہ تو ٹھیک ہوگا ہی کیونکہ آپ نے جو ڈرگ ہے وہ یو ٹی آئی کے لیے لی ہے لیکن انٹی بیارٹک یہ اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جتنی سیکشلی ٹرانسمنٹ انفیکشن ہے جتنی بکٹیر انفیکشن ہے یہاں پہ ایک مثال دیا گی کہ ٹیورکولوس جو بھائی کو بکٹیر ہے ٹھیک ہے وہ لنگز کے اندر انفیکشن کاس کرتے تو جو انٹی بیارٹک آپ لے رہی ہے یو ٹی آئی کو ٹریٹ کرنی کے لیے تو وہاں پہ یہ کیا کرے گے یہ میکنیزم ایکشن اس کے اتنا سٹرانگ ہے کہ یو ٹی آئی کے ساتھ ساتھ یہ ایس ٹی آئی جو کی بکٹیر انفیکشن ہے ٹھیک ہے یا ٹیورکولوس اس کو بھی ٹریٹ کرے گا ٹھیک ہے کی بات نہیں کر رہا آپ کو کوئی اور انفیکشن ہو کوئی اور ڈیزیز ہو تو آپ مثال تو آپ کے باڑی کے اندر کوئی ڈیزیز ہے آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ ٹریٹمنٹ صحیح طریقی سے لے نہیں لیکن آپ ٹریٹمنٹ پول کورس آپ انٹی بیویٹک صحیح طریقے سے لے رہے لیکن وہ پھر کام نہیں کر رہا آپ روز بروز دیکھ رہے میرے اندر کوئی امپرویمنٹ تو نہیں آ رہی میں تو ویسا ہی ہو یا اس کے ساتھ میں اور خراب ہو رہا رہا تو اس کے ساتھ آپ لوگ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنی تو کرے گا کہ آپ کو یا انٹیبائیٹی کا جو روز ہے وہ چینج کرے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ چیز اس ٹائم لین ہے یہ چیز اس ٹائم لین ہے یا انٹیبائیٹی کا جو روز ہے وہ اس نے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو تینک یہ تا ہے ٹھیک ہے جس طرح فصل ہے یہ اپنی نارمل سے اگر انکریز ہو جاتے تو اس کے لئے ٹرمینالیجی یوز کی جاتی ہے پائیوریا وہ کنڈیشن ہے جس میں فصل نارمل سے انکریز ہو جاتے اس کے ساتھ پھر فصل ہے اس کو ہم وائٹ سل بھی کہہ سکتے ہے پائیوریا جو ہم گیا کہتے سٹریل فائیوریا کہتے ٹھیک ہے یہ ایک ٹائپ ہے کیسیز کی فائیوریا کی اس کے ساتھ کاوزز پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کاوزز ہے اس کی اصل میں کیا ہے مختلف قسم ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس اب مثال تو جو یورینری سسٹم ہے یورینری ٹھیک ہے مطلب فائیوریا فصل ہوتے ہے اب نار ملے مہون میں تو ہم اس کو پھر فائیوریا بولتے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو سٹریل فائیوریا ہی موسٹی سیکشولی ٹرانسمنٹن انفیکشن ہے اس کی وجہ سے کاؤز ہوتے جس طرح گنوریا یا کچھ اور وائر انفیکشن ہو گئی ساتھ ہی ساتھ میں آپ بتاتا چلی کہ جو انٹرسٹیشل سٹائیٹس ہے اس کے وجہ سے فائیوریا یورین کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے بکٹریمیا ویچ سیفسس اس کے علاوہ ٹیورکولوس یورین ٹریک سٹون ٹھیک ہے کینڈی ڈیزیز مختلف قسم کی ہو گئی اس ساتھ ساتھ پروسٹائیٹس تو یہ جو سارے کنڈیشن اس کے اندر فائیوریا یورین میں آتے ہے ٹھیک ہے اس ایمیج کو گر آپ دیکھیں تو انٹرسٹیشل سسٹائیٹس یہاں پہ کیا ہے انفلمیشن ہو چکی ہے جو بلیڈر کے سائٹ سے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ نمونیا ہو گیا نمونیا میں کبھی کبھی یہ فائیوریا ہوتا ہے آٹو ایمیون ڈیزیز یہ جو ایمیج اگر آپ دیکھ رہے تو اس میں جو وائٹ سیل ہے وہ آپ اپنے ایمیون سسٹم کے خلاف کام کرتے ہے یہ ایمیون ڈیزیز اتنے خطرناک ڈیزیز ہے کہ آپ سسٹم کے جو ایمیون سیل ہے مطلب لیمپوسائٹ پھر اس کے ساتھ ساتھ نیٹروفیل ہو گئی مونوسائٹ وائٹ سیل جتنی بھی ہے جس میں ایمیون سیل ہوتے ہیں اس کو ہم آرمی آب دا باڈی بھی کہتے تو جب باہر سے کوئی بگٹی آتے تو اس کے کلنگ میں ہمارے باڈی کو کیا کرتی مدد دیتی تو جب آٹو ایمیون سیل ہو جاتی ہے بند کے اندر یہ اتنا بدنصیب انسان ہوتا ہے کیونکہ تمہارا جو اپنا ایمیون سیسٹم ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے خلاف کام شروع کر دیتا تو آپ کسی باہر دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا انٹرنل سیسٹم کون کون سے ہے تو انسیٹ ڈرگ جسے کہتے ہے کہ مارکیٹ کے اندر انسیٹ جو ڈرگ ہیں نان سیرائیڈل انٹی انپلیمنٹری ڈرگ جس میں آئیبوبروپین ایگزمپل دیا انہوں نے اسپائرین دیا ایسے بہت سارے ہیں یہاں صرف یہ دو کا ایگزمپل دی گیا ہے دی گئی ہے کہ یہ جو ڈرگ ہمارے پاس پائیوریا کی کیا کرتے کنٹریبیوشن کرتے کہ پائیوریا یورین میں پھر ہوتا ہے ڈائیوریٹک یہ ایک ڈرگ کی کلاس ہے پینیسلین بھی ایک کلاس آب ڈرگ ہے اس کے وجہ سے بھی پروٹان پمی انہیبیٹر اس کا مطلب لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ضروری نہیں کہ ہر مندہ اومیفرازول آج کل تو ہر کوئی امیدی کا مریض ہے اگر وہ اومیفرازول تو ضروری نہیں کہ اس کو یورین میں پائیوریا ہو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ کیا ہے کہ اومیفرازول کے لینے بار 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 اگائب اس کو لے رہے تو اس کے وجہ سے اٹلیسٹ ہو سکتا ہے کسی کسی کو یہ پائیوریا ٹھیک ہے ساتھی ساتھ آپ کو سیمٹم میں بتاتا چلوں کہ سیمٹم اس کے اندر ہمارے پاس یہ آتے کہ بندہ جب اس بندے کو پائیوریا ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ بندہ بار پر محسوس کرے کہ یار میں نے یورین کرنا ہے تو جب وہ یورین کرے جاتا ہے تو اس کا یورین اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ محسوس کرے کیونکہ بلیڈر ہے اس کے اندر یورین نہیں ہوتا اور بندہ محسوس کرے جو بلیڈر ہے یہ فول آف یورین ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمٹم ہے جب کسی بندے کو یورین آتا ہے اور اس پائیوریا ہوتا ہے انفیکشن پہلے سے تو وہ بندہ اس طرح محسوس کرے جب وہ یورین کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی جلن ہو رہی ہے جہاں سے وہ ڈس چارج کرتا ہے وہ بڑا جلن محسوس ہو رہے یورین کے دوران یورین کے اندر کچھ بلڈ آتا ہے پاؤ سمیلنگ کا مطلب یہ یورین کا جو سمیل ہے یہ بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے وہ بند ہے جب یورین پاس کرتا ہے تو اس کو خود ایکسپیرنس ہوتا ہے گیار یہ بڑا بدبودار یورین کر رہا ہوں ہے پیلوک پین ہوتا ہے اس کے اندر فیور بخار ہوتا اس کے علاوہ جو کیا ہوتا ہے کچھ سیمٹم اور جس کی وجہ سے بھی پیوریا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کاؤز ہوتا ہے فیور ہوگئے شورٹنیس برید ہو جاتی ہے نوزیا ومیٹنگ ٹھیک ہے چھو تو ڈائیگنوزز کی طرف میں میں نے بتایا کہ یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یورین ٹیسٹ اس کے لے کیا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ پیوریا ہے یا نہیں ہے یا اس کے وجہ ہم جال سکیں کہ پیوریا اگر ہے تو کس وجہ سے کیا یہ بندہ کوئی میڈیکیشن لے رہا ہے اس کے وجہ سے یا کوئی اور ایسی بات ہے جس کیا پیوریا ہے مثال تو کینی ڈیزیز ہے یا یوریٹر کے اندر کوئی ڈیزیز ہے بلیڈر کے اندر کوئی ڈیز ہے یا پروسٹیٹس ہے کیا مسئلہ ہے تو یہ ہم دیکھتے ہے اور یہ نہیں کہ یورین کے اندر ہم صرف یہ دیکھ کی کیڈنی میں کیا سٹرون ہے سیڈ ہے ٹھیک ہے تو یورین انالیسیز کا ٹیسٹ بھی بڑا ایم اچھا ٹریٹمنٹ سائٹ پہ میں نے بتایا آپ کو کچھ انٹیبائیٹک دیتے ہے یہ کچھ انٹیبائیٹک ہم کیا کرتے دیتے ہے جو انٹیبائیٹک دیتے ہے تو وہ کیا کرتے ہے بیوریا کی بھی ٹریٹ کرتے ہے اس کے ساتھ جہا پہ بکٹیر انفیکشن ہو بڑی میں تو آپ کو پتہ ہی انٹیبائیٹک ہمیں بکٹیر انفیکشن کیلئے یوز کرتے ہے تو جہا پہ بکٹیر انفیکشن ہو تو وہاں پہ ہم کیا کرتے یہ انٹیبائیٹک وہاں پر بھی اپنا میکنزم آپ ایکشن شو کرتے تو یہ آج کا لیکچر تھا لیکن امید کرتا ہو کچھ نہ آپ لوگ نے ضروری سیکھا ہوگا اگر ویڈیو پسند آگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور نیکس لیکچر تک اپنا بہت سارا خیال ہے کہ مجھے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ